وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ ییلو کلر کے پھول دیکھیں گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے اس رنگی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنثیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئی پھر فروٹ مختلف قسم کے اگر آپ فروٹ کے درختوں پر لگے ہوئے فروٹ دیکھیں آم کو، انار کو، انگور کو یوٹیوب کے پر کتنی ویڈیوز رکھی میئے کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے بڑے ارگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں بندہ حران رہ جاتا ہے کہ یہ موڈزدہ ہی ہو رہا ہے یعنی ایک بیج بویا گاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگاوا ہوتا ہے انار لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر جو زمین میں خربوزیں اور تربوز سبزیاں میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے ہمارے اسلامباد میں گھر کے ساتھ ایک پلوٹ خالی تھا وہ ہمارے دوست کہی تھا تو جتنا عرصہ اس نے گنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو بیج لگا کے نامختلف چیزیں اگائی تھی بھینڈیوں کا پودا اگایا ہم ایک دن بھینڈیاں اتارتے تھے ایک دو دن بعد اتنی بھینڈیاں اور لگی ہوتی تھی لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض موجزات کے عادی ہو چکے ہیں عدر وائز یقین کرے ہیں انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے ٹماتر توڑتے ہیں آپ ایک دو دن بعد اتنی ٹماتر اول لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر جو قدو کی بھیل اتنی باریک سی اتنا بڑا قدو وہ لمبے سائز کا اس پہ لگا ہوا میرے خلال وہ کم اس کم بھی سات آٹھ کلو کا تھا انسان حران ہو جاتا ہے اتنی سی ٹینی کے ساتھ اتنی سی ٹینی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز اور وہ ایک تربوز نہیں ایک بیچ بویا ہے اس میں سے وہ بین لکھ لی اس کے ساتھ اتنے تربوز ہر تربوز کے اندر اتنے بیچ یہ تو ایک سزرہ جا رہی ہے پھر ان کے کلرز دیکھیں پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تافن پھیل جائے گا نہ کاٹیں آپ دو تین دن بعد اسے کاٹ لیں وہ خراب نہیں ہوگا ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پریزرب بھی رہتا ہے کمال کی چیزیں تو یہ مختلف کھیتیاں مختلف فروٹ ان کے درخت ان کے مختلف کلرز اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیت حاصل کرنا چاہتے ہیں نشانیاں کیا ہیں سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اس کے بعد اس نے مقصد کے تیعت بنائی ہے کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں اس سے نفع حاصل کرتے ہیں تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس سے وہ نصیت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹیڈ ہوتے ہیں نبیوں کی دعوت پہ لبائی کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخْخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَوْرِيَّا اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے یہ ایک الگ سے دنی ہے میں اگلے دن نیشنل جگرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھوپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں اس کے لئے بغیدہ لیسنس ہوتا ہے آپ کہیں سمندر کی تیاریٹری جتنی ہے نا وہ جو سائل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملکی ہے پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی وہاں پہ بھی بغیدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں بڑے بڑے بہری جہاز گئے ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر جسے یہاں پہ پولیس ہے نا جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے ہر ملک کی الگ سے ہے وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ٹیکسٹ بے کرنا ہوتا ہے تو ایک ایک بہری جہاز میں آپ میجن نہیں کر سکتے میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی سرکار کروڑوں کی کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں بڑے بڑے بہری جہاز ہیں اور ایسی اسی نایاب مچھلی ہے یہ میں کھانے کے پوائنٹ او یو سے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اتنے بڑے بہری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں سے انہوں نے ٹیکسٹ دینا ہوتا ہے جب ہی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ بہری جہاز صرف سمندر میں چلے نہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے ایک گھنٹے کے اندر ایک ملینز سے زیادہ کا ایک چھوٹا بہری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے تو وہ خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں اسی میں سے آپ تو سائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ ایک ہزار سال تک جتنی انسانیت ہے نا یہ زمین سے کچھ بھی نہ ہوگائے سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے بلکہ میں تین چار دن پہلے نیشنل جیوگرافی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج ایک سیکنڈ میں ایک گھنٹے میں نہیں ایک منٹ میں نہیں ایک سیکنڈ میں ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی چلیں جو سیویلائزد ہے وہ ہزاروں سال میں آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارت پہ استعمال کی ہے نا بجلی کی فارم میں آگ کی شکل میں کسی بھی فارم میں اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج ہمارا سورج دے رہا ہے اگر اسے جمع کیا جائے ایک سیکنڈ میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب سورج ایک دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان عباد ہیں ایک لاکھ سال تک ایک دن کی انرجی کو یوز کریں انہیں کوئی اور آگ جلانے کی بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے اگر وہ ساری جمع کر لی جائیں اللہ کی قدرت ہے بندہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے وَتَسْتَخْرِجُو مِنْهُ حِلِيَ اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو وہ آپ نے دیکھے ہیں موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں کیا خوبصورت وہ موتی ہیں مختلف کلرز کے اکل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ آڑ سنی ہزاروں سال سے انسان نکال رہے ہیں تَلْبَسُونَهَا جس کو تم پہنتے ہو وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیتی بھی آگے چلتی ہیں وَلِتَبْتَغُو مِنْ فَضْلِ تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں پانی میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اللہم اعِنَّا وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ العظيم آمین وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے یہ زمین کی ڈائنمک بیلسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں اللہ تعالی نے انہیں زمین کی بیلسنگ کا ذریعہ بنا دیا وَأَنْحَارَ اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں نہریں ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کو سمندر تک پہچانے کا ذریعہ ہے دریا یا نہریں یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے سڑک یا ریلوے لائن بچانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے لیکن اگر دریا بیتے ہو جسنا امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے امریکہ کی وہ سڑکے بند بھی ہو جائیں وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں اور دریا اگر گہرا ہے جسنا نیر سویس انہوں نے سپیشل بنائی ہے مینٹیرین سی کو نیچے جوڑا ہے تیس فیصد تجارت ہو رہی ہے اس سے گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بہری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی ٹرین کوئی سڑک اتنا وزن اٹھائی نہیں سکتی اس کا سوائے سا بھی نہیں اٹھا سکتی بیٹھ دائے گی پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس بہری راستے کے ایک ویلٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک ہاں ریلوے لائن بچھائیں گے تو ایک بہری جہاز میں جتنا سمان آنا ہے نا وہ دس ہزار ڈبوں میں کیونکہ ایک ایک ڈبا جو لوڈ ہوا ہے کئی جو بڑے بہری جہاز ہیں نا تیس ہزار کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں تین ہزار نہیں سرکار تیس ہزار کنٹینر اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پر چلائیں تو تیس ہزار ڈبوں کی ٹرین چاہیے تیس ہزار ڈبوں کی ٹرین اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا لیکن بہری جہاز نے وہ سارے کٹھے اٹھائے میں اور چلنا کس کی اوپر ہے پانی کے اوپر جس میں آپ ایک سوئیٹ ڈالیں تو ڈھوب جائیں لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بہری جہاز کا وزن اٹھائے گا تو یہ جو بہری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کی ہیں وَصُبُ لَلَّا عَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور جو راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹس ڈسٹنس یہ بند سکتا ہے جانے کا اس لئے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاوں کے کنارے نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں وہ سب سے اپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پروپر طریقے سے اپنا ٹریبلنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں تو یہ نیچرل راستے ہیں پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیرز کی برہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں منا دیتا ہے نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آستہ آستہ راستے پرمنٹ ہو جاتے ہیں یہ نیچرل اللہ نے سلسل رکھا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبائی سارے کسارا ڈوب گیا ہے لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں وہ آپ ضرور کریں لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھئی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے یعنی وہ جگہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھئی وہ جگہ تو اس کیلئے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں ہمارے اسپورٹوں ہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سلاب آئے گا اتنا بڑا دریا ہے سارا کا سارا ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنی کتے دن بارش ہوتی ہے ایک گھنٹے کے بعد ہر چیز بلکل صاف ہو جاتی ہے کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لئے لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر ہر چیز ہی بیہ کے جا رہی ہے دبائی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے انہوں نے سوچے نہیں تھا چوبیس گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو ڈیڑھ سال میں ساری بارشوں کو جمع کریں تو وہ کٹھی ہو گئی ہیں تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیئے گی اور دیکھے آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا اب ان کو پورے کا پورا سیوری سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا کیوں یہ چیز انہوں نے فورسی کی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو مسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے حال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی وی یہ پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ یہ فرق کیا پڑتا ہے میں نے آپ لوگوں پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا ایک سال تو آپ نے سولہ ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے لیکن وہ سیٹل کیا کیا ہے جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہی پہ دوبارہ مکان بنا دیئے اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے وہاں پہ پانی کٹھا ہو جائے گا کلائیمٹ چینج ہو رہی ہے اور ابھی جو گلیشیرز پگل رہے ہیں پیشرے تقریباً سو سال کے اندر دو ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا تو وہ گلیشیرز بھی پگل رہے ہیں جو کبھی پگلے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے کیونکہ سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے اس وقت بھی ستر فیصد دنیا میں سمندر ہے خوشکی تیس فیصد ہے ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو نابتے ہیں وہ سائل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن اس سے نابتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے زمین اونچی نیچی ہوتی ہے سمندر چاہے ایٹلانٹک ہے یورپ میں چاہے اسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا سمندر کی جو سطح ہے زمین ہے اب جب اوورال جب سمندر رائز کرے گا تو وہ ایکولی رائز کرے گا اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورسی کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال میں عادث زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا جس نہ کلائیمٹ چینج ہو رہی ہے اور پاکستان بھی آلماس صبح سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا اور اس سے آگے اتنے ہزار سال کے اندر خیر مارے تک مہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے دس سے پندرہ ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہے ہیں آپ لوگوں نے ٹینچن نہیں لینی لیکن یہ ہونا ہے ابھی بھی کئی سیولیزیشن پرانی جو ہیں وہ سمندر کے اندر جا چکی نہیں ہے کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں تو خوشکی ختم ہوتی جا رہی ہے وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کیوں گلیشیرز بھی کل رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی اربوں ٹن ہے کروڑوں ٹن بھی نہیں اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہے برف کی شکل میں جو کبھی پیگلے ہی نہیں تو زیر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے اب وہ بھی پانی آج ہے سمندر میں تو سمندر کا تو پانی آپ نے کر دیا زیادہ تو وہ کدھر جائے گا زمین کو کھائے گا کیونکہ سمندر نے تو بلاند ہونا ہے تو یہ بجائے اللہ اللہ نہیں سمالا بھائی جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پاسکو وعلامات اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو علامات ہیں نا اور ستاروں کا میں نے پیشی دفعہ بتایا تھا نوہ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو چاہے ریگستان میں ہو آپ کے پاس چاہے وہ مگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے اور یوسفر اب تیہ کر سکتے ہیں اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیئے آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا ایڈیا ہو جاتا ہے جو کانٹینیو سفر کرنے والے لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کا ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمت ہیں جو نیچرل علامات ہیں کئی تو جو ہیں وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں مفضل جگہ پہ سائن بورڈ لگا دی ہیں مائل سٹون لگائے ہیں اتنے کلومیٹر دور ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ تو لکھا آتا ہے کہ اسلامباد اتنی دور رہ گیا لاہور اتنی دور رہ گیا یہ علامات ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلان جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلان سٹی آ جائے گا میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی میرا تو رور تھا اسلامباد سے جیلم کا تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلان پارڈی سزلہ شروع ہو گیا اب یہ ٹرکی کی پاریاں آ رہی ہیں اب اس کے بعد چالیس منٹ لگیں گے جیلم شہر تک اب یہ فلان جگہ آ گیا تو وہ اپنی نشانیاں رکھی اس کے بعد یوں لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے گڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا تو اللہ تعالی نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود ہیں اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں جزیروں کی شکل میں بھی ہیں بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں گاؤں ایریا میں جو لوگ کانٹینیو سفر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوئی ہے کہ فلان جو بڑا درخت ہے نا اس کے بعد اتنے میل آگے فلان گاؤں آ جاتا ہے وہ نشانی ہیں یہ نیچرل اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہیں اب تو پل بن گئے نا تو پتہ ہوتا ہے کہ فلان گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آ گیا ہے تو جب یہاں سے جو لوگ کانٹینیو سفر کرتے ہیں جب وہ اس پل پہ پہنچتے ہیں ان کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا ہے جس طرح جب کوئی لاہور سے جیلم آ رہا ہوتا ہے تو جس طرح دریائے جیلم کا پل شروع ہوتا ہے چلے پیچھے چناب کا پول آتا ہے ایک مائل سٹون ہے کہتا ہے چاہاں اب اتنا فاصلہ رہ گیا پھر جیلم کا پول آتا ہے یہ اب اتنا فاصلہ رہ گیا یہ سارے علامات ہیں قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں پہاڑوں کی شکل میں درختوں کی شکل میں زمینی کتوں کی شکل میں اور ستاروں کی شکل میں تو بہت کچھ ہے تم اس سے ہدایت پاتے ہو جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے یعنی اللہ اس کی ماند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں اور مخلوق کیا میری ماند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی ماند ہو سکتا ہوں فرق ہے پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لَا تُحْسُوهَا کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے برداشت کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے ہیں رحم فرمانے والا ہے آخرت میں پکڑے گا نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے سورة القحف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں اور اتنے سمندر اور ہوں سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو کلمات کن ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا انداز ہے پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کلکولیشن لوگوں نے کی ہیں یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس یعنی آل موسٹ آج سے تیس سال پہلے اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں یہ کم ہیں اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں یہ بندے کی اکل نہیں مانتی ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہونا اور آپ اس کا ہر ذرہ گھننا شروع کریں آپ کا کلویٹر فیل ہو جائے گا اور سائل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلو میٹر نہیں ہیں لاکھوں کلو میٹر بھی نہیں ہیں کروڑوں کلو میٹر پر صرف پاکستان کی وہ سات سو کلو میٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے سات سو کلو میٹر پر جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے یہ ہی نہیں کوئی گن سکتا ایک کلو میٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی اور سائنٹس بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یار وہ اللہ کیا ہے کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیئے میں اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کلکولیٹ کی ہیں وہ ناسا کلکولیشن کرتا ہے کہ اتنے جنگ میں اتنی کیکشائیں ہیں ایک کیکشان کے اندر اتنے جسنا آلموسٹ دھائیس سو ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں ہر گلیکسی کے اندر تین سو ارب کے قریب سورج ہیں ہر سورج کے اپنے پلینٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ کلکولیشن اس طرح کیے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے اور وہ کلکولیشن کر کے نا تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے عقیدہ تو ہمارا بلغیب ہے لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبیل اسلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تصویر کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے اتنا زمین عثمان کا فرق ہوگا اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے اسے بھی پلانٹ ارس سے دس گرہ بڑی جنت دی جائے گی دس پلانٹ اسے ملنے ہیں اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکے ہیں اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنے ہیں تو لوگ کم ہے اللہ کی بنائیوی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہیں اور جنت تو بھی کچھیں دیکھیں نہیں اور یہ سب کچھ ہم پہلے اسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں ہاں جی دوسرے اسمان کی نہیں بات ہو رہی ہم نے اسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں ساری تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے